کیا آپ جانتے ہیں ایک ایسا پتھر جو لوہے کو سونا بنا دیتا ہے ایک ایسا قلعہ جہاں یہ پتھر چھپا ہوا ہے آئیے جانتے ہیں اس پتھر سے جڑی کہانیوں کے بارے میں آپ سب ہی نے پارس پتھر کے بارے میں سنا ہی ہوگا پارس پتھر ایک ایسا پتھر ہے جس کے اس پرس سے لوہے کی بستو چھڑور میں سونے میں بدل جاتی ہے اس پتھر کا جکر پورانک گرنطوں اور لوگ کتھاؤں میں بھی ملتا ہے پارس پتھر کے سمدھ میں انہی کو قصے کہانیاں سماج میں پرچلیت ہیں کئی لوگ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے پارس پتھر کو دیکھا ہے پارس پتھر کی پرسید اور لوگوں میں اس کے ہونے کو لے کر اتنا بسواس ہے کہ بھارت میں کئی ایسا ستھان ہے جو پارس پتھر کے نام سے جانے جاتے ہیں ٹٹہاری پکچی جانتا ہے پارس پتھر کے بارے میں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ٹٹہاری پکچی کے انڈے بہت کٹھور ہوتے ہیں باقی پکچیوں کی طرح اس سے بچے باہر نہیں نکلتے اپنے بچوں کو باہر نکالنے کے لیے ٹٹہاری پارس پتھر کی خوج کرتی ہے اور اپنے انڈوں کو اسی پتھر سے فوڑ کر اپنے بچوں کو باہر نکالتی ہے ساستروں کی کہانیاں بتاتی ہیں کہ ہمالیہ کے جنگلوں میں بڑی آسانی سے پارس پتھر مل جاتا ہے بس کوئی بیکتی اس کی پہچان کرنا جانتا ہو کہانیوں کے اندر جکر آتا ہے کہ کئی سنت پارس پتھر خوج کر لاتے تھے اور اپنے بھکتوں کو دیتے تھے یہ پارس پتھر ہمالیہ کے آسپاس ہی پایا جاتا ہے ہمالیہ کے سادو سنتی ہی جانتے ہیں کہ پارس پتھر کو کیسے ڈھونڈا جائے ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ پراشین بھاتیر رسائن چاریر ناغال جن نے پارے کو سونے میں بدلنے کی ترقیب بخصت کی تھی انہوں نے ہی پارس پتھر بنایا تھا حالانکہ جھارکنڈ کے گریہٹے لاکے کے پارس ناث جنگل میں آج بھی لوگ پارس منی کی خوج کرتے ہیں بھوپال کے پاس ایک قلعہ ہے یہ قلعہ بھوپال سے پچاس کلومیٹر دور ایک پہاڑی کی چوٹی پہ بنا ہوا ہے اس قلعے کا نام رائشین کا قلعہ ہے کہتے ہیں کہ اس قلعے کے اندر پارس پتھر موجود ہے اس پارس پتھر کو راجہ نے لینے کے لیے یہاں پر کہی ید ہوئے ایسا ہی ایک ید رائشن نے لڑا وہ اس ید میں ہار گئے اب وہ پتھر کسی اور کے ہاتھ میں نہیں چلا جائے اس لئے انہوں نے اس کو قلعے کے اندر ہی تالا میں فینک دیا آخر میں ید کے دوران راجہ کی مرتی ہو گئی مرنے سے پہلے انہوں نے پارس پتھر کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا ان کی مرتی کے بعد یہ قلعہ بیران ہو گیا اس کے باوجود اس پارس پتھر کو ڈھوننے اس قلعے میں بہت سے لوگ گئے ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ جو بھی اس قلعے میں پتھر کو ڈھوننے جاتا ہے اس کا مانسک سنتولن بگڑ جاتا ہے اس کے پیچھے کا کارن بتایا گیا ہے کیونکہ اس پتھر کی رکھوالی جن کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس کو ڈھوننے کے لیے جانے والا ہر انسان مانسک سنتولن کھو دیتا ہے کہتے ہیں اب اس کام کے لیے صرف تانترکوں کی ہی مدد لی جاتی ہے دن میں اس قلعے کو لوگوں کے لیے کھول دیا جاتا ہے دن میں یہاں لوگ گھومنے کے لیے آتے ہیں وہیں رات ہوتے ہی یہاں کھدائی کا کام شروع ہو جاتا ہے اس کھدائی کی بات کے ثبوت کے لیے میں اگلے دن بڑے بڑے گڑے دیکھنے کو ملتے ہیں فلال یہاں پارس پتھر اور جن کے بارے میں ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ملا ہے پورا تطب بیباگ اس معاملے کی خوج کر رہا ہے آج تک اس رہیسوں کو کوئی نہیں جان پایا اور جس نے جانا وہ ہے اس دنیا میں نہیں ہے پرانتو کہتے ہیں کہ اس پارس پتھر کی خوج اب تک جاری ہے اٹومک سنگ رچنا کی مانی جائے تو کوئی ایسا پتھر نہیں ہوتا ہے جو لوہے کو سونا بنا دے یہ کالے لنگ کی سگندیت پتھر ہے تتھا درلب ہوتا ہے یہ پتھر بہو ملے ہے اس کے ہونے سے سکاراتمک ارجا میں بردی ہوتی ہے نکاراتمک ارجا کم ہوتی ہے یہ جہاں ہو وہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی کیو دمتی کے انسار تیروی صدی کے بیگیانک اور دارسنک الوٹ ماغنوس نے پارس پتھر کی خوج کی تھی آئی ہوپ یو گائز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک چینل کو سسکرائب کریں تھینک یو سو ووچنگ ویڈیو دھنے بات